بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو کلاس ٹین فورمتالیہ پاکستان جس کا موضوع ہے پاکستان کی اہم فصلوں کی پیداوار اور تقسیم اس کے بارے میں جو ہے عرض کروں گا آپ نے اچھی طرح سے ان کو سمجھنا اس میں سے شورٹ پیسٹن جو ہے ان کے آنسروں کو اور لانگ پیسٹن ایم سی کیو سب کو اچھی درس کیونکہ بورڈ میں جو ہے پورے چپٹر میں سے سوالات آتی ہیں اس لئے ہمیں سارے کو سمجھنا چاہیں تو اب آپ بکس اپنے سامنے رکھیں گے تاکہ اس سے بھی آپ کو مدد مل سکتے ہیں تو موضوع ہے پاکستان کی اہم فصلوں کی پیداوار اور تقسیم جیسے کہ یہ مرین میں ہے پاکستان میں کاش کی جانے والی فصلوں کو موسم کی مناسبت سے دو بڑے گروپوں میں تقسیم دیئے ایک ہے فصل ربی فصل کا منہ ہوتا ہے موسم اور ربی منہ ہوتا ہے بہار اور ایک ہے فصل خریف خریف منت ہے خزاں کا جو موسم ہوتا ہے یہ وہ موسم ہے جب درختوں سے تمام پتے گئی جاتا ہے درختوں پہ ایک بھی پتہ دکھائی نہیں دیتا اس کو کہتے ہیں خزاں نے تقسیم کیا جاتا ہے فصل ربی بہار کی فصل جو ہے اس کے بارے میں کہ یہ کس مہینے میں کاش کی جاتی ہے اور قوم سی فصل ہے فصل ربی کا موسم ستمبر سے اپریلتا کرتا ہے اس میں زیادہ ترگندم جو چنیں تیل دار جناس اس میں سرسو بھی آ جاتی ہے اس سے بھی تیلہ سلوت ہے سرسو سویا بین ہے اس میں سے بھی آئلہ سلوت کی کاش کی جاتی ہے اور دوسرا جو گروپ ہے اس میں ہے فصل خریف خریف کا موسم اپریل سے اکتوبر اس میں اہم فصلیں جو ہے وہ چاول ہے مکری ہے کپاس ہے گناہ ہے جو ہے باجہ یہ فصلیں اہم ہیں اب ان کے بارے میں آپ کو باری باری جو ہے تفصیل بتاؤں گا گندم جس کو انگلیس میں ریڈ کہتے ہیں یہ اہم اور غزائی فصل جس سے زیادہ آبادی اس کو گندم کو اس کا ہٹا استعمال ہے اور گندم مختلف کاموں کے لئے استعمال ہے اس سے دلیا بھی بنتا ہے ملک کی بیشتر آبادی جو ہے وہ اس کی یہ من پسند پراہ مہاری نے زراد کے مطابق گندم کی بیتر پیداوار کے لئے چکنی میرا زمین بڑی مفید ہے زمینوں کی قسمیں ہیں اس میں سب سے عالی زمین جو ہے یہ ہے میرا زمین جو ہے زمین کی سطح ہم باروں نہیں چاہیے ہیں تاکہ سارے کھیت کو ذریعی مداخلات یکسہ افرام ہوں سے مداخلات سے مراد جتنے بھی لوازمات ہیں اس میں کچھ یعنی حل چلانے سے متعلق دوسرے جتنے بھی ٹریکٹر وغیرہ سے دو تحائی سے زیادہ یہ فصل نہری آپ کاشی کے علاقے میں کاش کی جائے نہر کے پانی جائے اس سے اس کو سراب کیا ہے ہر سال قریباً آٹھ ملین ہیکٹر رکبہ پر گندم کی کاشت ہوتی ہے نہری آپ پاشی کی زمینوں کے علاوہ سہرائی نیم سہرائی نیم سہرائی اس کو کہتے ہیں جس میں کم ایسی زمین جس میں کم ریگستانی خصوصیات اور پہاڑی علاقوں میں بھی گندم کاش کی جائے دوزار تیرہ چودہ کے سروے کے مطابق پاکستان میں پچیس ملین ٹن سے زیادہ گندم کی پیداوار حاصل ہو اس میں جن علاقوں میں یہ کاش کی جاتی ہے ان کے نام میں صوبہ پنجاب میں ملتان ہیں سائیبال، فیصل آباد، سرگودہ، مظفرگر، جھنگ، باولپور، دیرہ غازی خان، صوبہ سندھ میں، سکھر، حیدر آباد، نواب شاہ، خیرپور، صوبہ، خیبر پختون خان میں، دیرہ اسماعیل خان، پشاور، بنو چار سدہ، مردان، جبکہ صوبہ بلوچستان میں، نصیر آباد، خوزداد، لورا علائی، کلات، یہ علاقے ایسے ہیں جو گندم کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں چاور یہ بھی پاکستان کی ایک اہم فصل ہے اس کی کاش کے لیے گرم مرتوب آبو ہوا کی ضرورت گرم بھی ہو مرتوب بھی ہو بارش و ذرخیص اور نرم مٹی والے ہموار مدان اس کے لیے بہت موضوع مناسب یہ پاکستان کی دوسری اہم غزائی فصل ہے جو ہماری غزائی ضروریات کے علاوہ ذر مبادلہ کا بھی اہم ذریع ہے اسے ہم دوسروں ملکوں کو بیٹھیں اور بہت زیادہ ذر مبادلہ حاصل کریں دوزہ تیرہ چودہ کے سروے کے مطابق چاول کی پیداوار قریباً چھے شر یا سات ملین ٹن ہے پاکستان میں سب سے زیادہ چاول جا سوبہ پنجاب کے ازلا گجرہ والا حافظہ بادشیخ اپرا سیالکوڈ نارو والا قصور لہور اکارا وغیرہ میں کاش کیا اور سوبہ سندھ کے نحری علاقے چاول کی کاش کے لئے مشہور ہے سوبہ خبر پختون خامت پشاول کرم اجنسی ملوچستان میں نصیر آباد کے علاقے چاول کی کاش کے لئے مشہور ہے مکعی مکعی خریف کیے کہ اہم فصل موسمیں خضا میں یہ اس کو کاش کیا جائے جسے غزائی مقاصد اور جانوروں کے لئے چارے کے طور پر بھی استعمال کیا کوہستان کے دامنی علاقوں میں پشاور میں مردان میں مدانوں میں پنجاب میں پاک پتن سائی باد فیصلہ باد مزفرگر بہاول پر غازی خان دیرہ غازی خان اکارا کے علاوہ اور علاقوں میں کاش کی اس سے کارن آئل کسٹر وغیرہ جو ہے وہ بھی بنائے جاتے ہیں دوزار تیرہ چودہ کے سروے کے مطابق پاکستان میں مکعی کی کل پیداوہ چار اشاریہ پانچ ملین ٹن سے زائد ہے اگلی فصل ہے کپاس کپاس پاکستان کی خریف کی نکد آور فصل ہے جس کی کاش بادیہ سندھ میں تین ہزار سال قبل مسیح سے جاری ہیں قبل مسیح وہ سن ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدائے سے شروع کیا ہے جس کو کاف میم لکھا جاتا ہے اور ایک سنے اس لیے اسی طرح سنے ہجری ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے سے جو وہ شروع ہوتی ہے صبح پنجاب میں کپاس کی کاز زیادہ تر جنوبی اور وسطی پنجاب میں ہوتی ہے یعنی پنجاب کے درمیانی علاقے میں صبح پنجاب میں ڈیرہ غازی خان مظفر گاڑ چھانگ باول کن ملتان سائیوان لودر صبح سنے میں ٹھٹھا بدین سکھر ایدرابا سانگر نواب شاہ خیرپور اور تھرپارکر صبح خیبر پختون خان میں لیرہ اسماعیل خان اور بنو جبکہ بلوچستان میں نصیرہ بار اور کلاد اور کلاد اور کپاس کی پیداوار کلاد جو ہے وہ کپاس کی پیداوار کے مشہور علاقے ہیں دوزہ تیرہ چودہ کے عداد و شمار کے مطابق کپاس کی کل سلانہ پیداوار بارہ اشاریہ آٹھ ملین گانٹیں ہیں گناہ گناہ بھی خریف کی فصل ہے اور یہ بھی ایک نکدہ وال خسن جو چینی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ گنے کی کاش کے لیے امدہ زمین اور کافی پانی درکار دیتا ہے درکار ہوتا ہے یعنی ضرورت ہوتا ہے اس کی کاش فروری کے مہنے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی کاش زیادہ تر ملک کے نیری آپ پاشی کے لاتوں میں کی جاتے ہیں دوزہ تیرہ چودہ کے سروے کے عداد و شمال کے مطابق پاکستان میں گنے کی کل سلانہ پیداوار سیاسے نشاریہ پانچ ملین ٹن ہے جبکہ مدانی نیری علاقوں کے علاوہ صوبہ پختون خان پشاور مردان کے ظلہ میں بھی گناہ کاش کیا ہے اگلی فصل ہے تباکو تباکو کا سگرٹ سازی کی سندت کے لیے خام مال کا ذریعہ یعنی اس کے ذریعے وہ جا سگرٹ کے سمان جا وہ تیار ہوئی اس کی کاش کے لیے زیادہ تر ذرخیز زمین درکار ہے یہ عام طور پر آپ پاشی کی مدد سے کاش کیا جاتا ہے اس کی فصل کو کھار زیادہ مقدار میں درکار ہوتی ہے کھار جتنی ڈلے گئے زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں یوں تھوڑا بہت تو باکو ہر ظلے میں پہ گویا جاتا ہے لیکن خاص طور پر اس کی کار سواک مردان سوابی اٹک سائیوال گجرات بہاری توبہ ٹیکسی سکھر کلہ اور مستوننگ کے علاقوں میں کی جاتا ہے دوزہ تیرہ چودہ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں زیرو اشاریہ ایک زیرو آٹھ میلین ٹن تباکو کی پیداوار ہوتی ہے پھل سبزیاں اور ڈالیں پاکستان میں ملتان خیرپور کلہ ڈویزنوں میں دنیا کے مشہور ترین خجور کے باغات ہیں پاکستان کی اہم خوشکا بہوا میں پیدا ہونے والے پھلوں میں کنوں مالتے لیمون شامل ہیں ملتان آموں کے لئے بڑا مشہور ہے آدھا قسم کے سیب آڑو اور اس کے علاوہ چہری انار کوئٹا میں پیدا ہوتے ہیں سیب بادام آلو بخارہ آلو خوبانی ناش پاتی پشاور مردان ہزارہ اور کوئٹا کے ظلام میں پیدا ہوتے ہیں جہاں بارز زیادہ تر موسم سرما میں ہو پاکستان میں آلو قسم کی سبزیاں مصال گوبی ٹماٹر پیاز نرچ مولی گاجر کھیرے بندی توری قدو شلجم بینگن اور مٹر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں آلو قسم کی ڈالیں پھر تیل کے بیچ بھی پیدا ہوتے ہیں یہ سارا اللہ کی بہت بڑی نعمہ جو آئیم اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید برکتیں عطا اس کے بعد زراعت کا اگلہ جو شعبہ اہم ہے وہ ہے مویشی پار حصلوں کے علاوہ مویشی پار لیف سٹوک بھی جس کو پاکستان میں زراعت میں مویشی پارنے کا شعبہ بہت اہمیت جن علاقوں میں چراغ گائیں چراغ گائیں وہ جگہیں جہاں جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام ماں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ گلہ بانی بھیڑے وغیرہ پال یہ پلکی معاشیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ وہ شعبہ جو کاشکار غیر کاشکار بے زمین ہر ایک مشکل وقت میں سہارا بنتا ہے کوئی بھی پال سکتا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسانی گوشت بھی مل جاتا ہے دودھ بھی مل جاتا ہے اور پھر یہ سواری کے لئے بھی یہ سارے ملیتا ہے مویشیوں میں بیل زمین میں حل چلانے اور فسنوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے استعمال کی گائے بیس بھیڑ بکری بغیرہ کا مویشی ہیں اور جو دودھ مکھن بھی گوشت کے لئے پالے جاتے ہیں ان کی کھالیں جو ہے اس سے چمڑا حاصل ہوتے ہیں اور حکومن نے مویشی پالنے کے لئے کئی اقتماد کی ہیں بہت سے فارم بنائیں اور اس کے علاوہ بہت سے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنس کے نام سے بہت سے ہسپتال بنائیں جس میں جانروں کی سید اور ریسرچ کا کام اتار سید مند اچھی نسل کے جانروں پیدا کیے جا سکتے ہیں حکومت کے ان اقدامات میں افضائش نسل والے جانروں کی درامت یعنی منگوانہ ماں سے متلقہ افراد کی دربیت لائس ٹاپ اور ڈیری کی درامداد پر اکسکم ڈیوٹی کا خاتمہ وغیرہ شامل تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو ملکہ دوزار تیرہ چودہ کے اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مختلف اقسام کے مویشیوں کی اندازم تعداد ملین میں دی گئی ہے بھیس جو ہے وہ چونتیس اشاریہ چھ ملین بکری چھ اشاریہ چھ ملین دھیڑ اندتیس شاریہ ایک ملین گائے اٹھ 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 گدے چار شاریہ نو ملین اور گھوڑے زیرو شاریہ چار ملین اگلا جو شب ہے پیشہ وہ ماہی گیری ہے ماہی گیری میں نے مچھنیاں پکڑ مائی گیری کا شمار پاکستان کے قدیم طریق پیشوں میں ہوتا ہے جبکہ ماہی پروری مچھلیوں کی افضائش نسل کا مصنوع طریقہ پاکستان کی قومی آمدنی میں اضافے اور خوراک کی کمی کو پورا کرنے میں مائی گیری کا ایک اہم کردار ہے یہ مٹن بیف اور پولٹی پر ہونے والے دباؤ کو کم کٹ پاکستان میں چار لاکھ سے زائد مائی گیری اور ان کے خاندان اس پیشے سے مابستہ مچھلی کو انسانی غذا میں بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ پروٹین مہیا کرنے کا سب سے اہم ضرور پاکستان کے سائلی علاقے جھنگا دوسری اقسام کی مچھلی وں کے لیے بہت مشہور ہے ہمارے ملک کے دریاج ہیلیں اور فش فارم بھی مچھلی کوہیا کرتے ہیں دوزہ تیرہ چودہ کے عداد و شمال کے مطابق پاکستان میں مچھلی کی سلانہ پیدا ہوا تقریبا یعنی جو ایک ہے پانچ لاکھ چودہ ہزار پانچ سو میٹھ ٹن اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو زراعت کا پیش ہے اہم ہے اس سے ساری آمدنی بھی مبسط ہے سب جو تو کیا اس میں حکومت نے کوئی جدے یعنی جدید بن جو ہے کوئی نئی نئی اس میں امپرویمنٹ یا ترقی بھی کی ہے تو زراعت میں جدید جدت یعنی جو ہے نئے طریقے جو ہے اس کے بارے میں مدیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا نیا پن آیا مشین اور خادوں کا استعمال پاکستان میں ذریع شعبے میں مشین وں کے استعمال سے پیدا آز بہت اضافہ ہو زمین مدیت آز مدیت 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 اچھے بیجوں کا استعمال پاکستان چھوٹی سطح پہ بھی ہم اس کو فسنوں کو گا سکتے اگر ہمارے گھر میں آتے میں تھوڑی سی جگہ کچھی اس میں ہم مختلف سبزیاں اور چیزیں جو ہے ان کو کاش کر سکتے تازہ ہمیں سبزیاں مل جائیں پیڑے مار عدویہ ہمارے ملک کی آبو فسلی بیماری اور کیڑے مکوڑوں کے لئے سازگار فسلی یعنی فسل کی بیماری اس سلسلے میں اندرون ملک کیڑے مار عدویہ تیار کرنے کے علاوہ اور کئی مفید عدویہ جو ہے وہ درامت کی جاتی ہم دوسرے ملکوں سے منگوان ان کا استعمال ہوتا ہے تاکہ فسل کی بیماریاں اور کیڑے مکوڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور مناسب اور اچھی فسل حاصل کی آپ پاشی کے نظام میں بہتری نیری نظام میں بہتری ڈیمو کی پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ وراجوں کی تعمیر سے پاکستان میں آپ پاشی کے نظام میں بہتری ہوئی روایتی خالوں کی بجائے اصلا کردہ خالوں سے آپ پاشی کی جائے آپ پاشی کے لئے رب اور سپن نکل جیسے کفائیتی اور جدید طریقوں کا استعمال ہو رہا ہے سیم تھوڑ سیم تھوڑ جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لئے مختلف پروگرام بنائے جا رہے ہیں منصوبے بنائے جیس سے سیم زدہ وسی رقبہ دوبارہ کاش کے قابل بنائے گئے مزید علاقوں کو سیم زدہ ہونے سے بچانے کے لئے قدامات کیے گئے اب ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ذرات کو کون سے مسائل جو دربیش ہیں اس میں سب سے بڑھا یہ ہے کہ ذریع مداخلات کی کم لیک آف ایگری کلچر انپوس ذریع شعبے کے ہمارا ذریع شعبے کے ہمارا کسان پسماندگی کا شکار ہے اس کی مالی حالت بود خراب وہ انسان جو دوسروں کے لئے فراق پیدا کرنے کے لئے میند کرتا ہے اس کو خود کو روٹین مویسر نہیں آتی اچھے بھیج کیمیا کھا دیں کیڑے مکوڑے ٹریکٹر ٹریشر ہارویسٹر آپ پاشی کے جدید ذرائع مداخلات کی فراہمی اور ان کا استعمال ایک اوز درجہ کے انسان کے لئے بہت مشکل ہو اس کے لئے مال پیچھے اور وہ سب کے لئے سب سے بہت یعنی جو اس سے متعلق لوازمات ہیں ان کو ہر بندہ آسانی سے نہیں لے سا قابل کاش رکبے کا غیر محصر استعمال کابل کاش پاکستان میں لکھو اکڑ رازی کو استعمال ملانے کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی سرمایہ کی کمی اور آپ پاشی کی ناکافی بہار رکھنے کے لئے زمین کا ایک بڑا حصہ خالی چھو ہے قدرتی افعات ہیں جس میں زلزلہ ہے سلاب ہے آندیاں ہیں یہ ساری جو ہیں یہ بھی بڑی پریشان ہو ہے اور ذرائع آپ پاشی جو ہو ناکافی پانی کا ہمارے مناسب انتظار میں کیونکہ ہم ویسے بھی ایسے مونسون کے سمے جہاں بارشیں بھی کم ہو تو اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری فصلیں بہت سی متاثر ہوتی ہیں اور پھر اس سے ہی پیدا بان جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا ہمارے ملک میں فصلوں کے لئے بیج کیمیائی خادوں ذریع مشین لی کے استعمال کا رجان کم ہے ذریع زمینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلیں کاش کرنے کی طرف بہت کم توجہ دی جا پہلے ایک وقت تھا نوجوان جو تھے وہ شوق زور سے بائی بی جی میں اس میں کھیتی بڑی میں سالے تھے جیسے وہ پڑھ لکھ کے فارغ ہوتے ہیں فور شہر کی طرف خاف اس سے بڑا اور سیم تھور بہت بڑا مسئلہ ہے اچھے ذرائع نکلو عمل کی کمی ہو جو نکلو عمل میں یہ گاڑیاں مغیرہ ہوتے ہیں یعنی کسان جب اپنے کھیتوں سے منڈیوں تک خسلوں کو پہنچانے میں ان کو بڑی پریشانی ہوتے سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور جو اس کے علاوہ جو اپنے کئی کئی دن لگ جاتے جس سے کافی فسن خراب ہو جاتے سیم تھو اس کی وجہ سے قابل کاش حبرک بابا کی رہا جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا اچھے ذرائع دل و عمل نہیں فسنوں کی بری بیماری اب بچھلے دن ٹڈیو نے عملہ کیا اس سے بڑا نقصان کسانوں کی پسماندگی یعنی ناک فاندگی کسانوں کی پسماندگی کی بڑی وجہ ہے پڑھنا جائے بہت ضروری ہے اس بنا پناہ تو حضرات کے جدید طریقے سیکھتے ہیں اور نائی بہتر پیداوار کے لیے ہو زرعی پیداوار کی قیمت پاکستان میں سنتی اشیا کی نسب زرعی پیداوار کی قیمت بہت کم کسان کاشکاری کی بجائے دیگر ملازمت اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں جس سے ضرور متاثر ہو رہے ہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے یہ سارے مسائل بتایا تھے اب ان مسائل کا حال کیا ہے یہ اس کا ذکر کریں گے اللہ کرے ہمارے مسائل حال ہو جائے اور ہم اس میں خود کفیل ہو جائیں تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی وہ کہہ رہا زرعی مسائل کو حل کرنے کے لئے درز اقدامات کیے جائز کسانوں کو زرعی کاش کے طریقوں سے بلا سود کرزیں دیے جائیں اور ذرعی ترقی کے لئے ان کرزوں کی استعمال کی نگرانی کی جائیں تاکہ کرزوں کی رکون خضور خرچی میں ضائع نہ کی فصلوں کو پانی کی فرامی کے لئے ڈیم بنائے جائیں تاکہ بارش کا پانی اس میں جمع ہو جائیں جہاں نیرے پانی میسر ہو ہوا ٹیو ویل 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 دنے کی اس لفظ آئی کی جائیں ٹیو ویل کے لئے مفت یا بہت کم نرخوں پر بجلی مہیا کی جائیں اگلا حل یہ ہے کہ پاکستان کی ذریعی ترقی کی رابط میں ایک بڑی رکاوٹ سیمت ہو جس کی وجہ سے زمین جو قابل کاشت ہے وہ بکار پڑی اس کو قابل کاشت بنایا دی وہاں پر یہ ہے کہ پروڑام بنایا جائیں سین تھون کی وجہ سے خراب ہونے زمین کو کاشت کے کابل بنایا جائیں اور وہاں پر شجر کاری مہیم شروع ہو اسی طرح گندم چاول اور دیگر ذریع جناس جو ان کی پیداوار کو بڑھانے کے لئے بیج کیمیائی کھا دیں سائنسی طریقوں کو فروغ دیا جائے ذریع تحقیقات مراکل انتشار آرازی کے نقصان آس کسان کو بچانے کے لئے اشتماع آرازی کے لئے آسان و بیتر قانون سازی کی جائیں سلا بہت دیگر ناگیان نیفاظ سے بچاؤں کی تدابیر کی جائیں دریاؤں کے پیندے کو گہرے کرنے کے علاوہ کناروں پر کشت تعمیر کیے جائیں اور ذریع اجناس کی بہتر قیمتوں کے ذریعے کاش کاروں کی حسنا حفظہ کی جائیں ذراعت پر مبنی سنتوں کو فروغ دینے کے لئے کسانوں کو مفت مشورے اور بنیادی ذریع اترام کی جائیں ان سنتوں کو متلقہ علاقوں کے قریب قائم کی تو یہ جتنا میں نے آپ کو سمجھا ہے اس کو سمجھنے کوشش کرنا ہوں شکریہ